مجھے بتائیں بھی کمنٹ سیکشن میں کہ یہ لیکچرز آپ کو سمجھا رہے ہیں اور فردر اس میں اگر کوئی آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں مینچن کریں آج کا جو مارا لیکچر ہے وہ ہے بریف اسٹری آف انجرین کریکٹریسٹریکس افتی جنیٹک کوڈ اسٹری کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا جناٹی کوڈ کے حوالے سے کہ سب سے پہلا جو کوڈ ہے وہ کون سا ڈسکور ہوا تھا اور اس میں کس نے اس کو ڈسکور کیا تھا جیسے پہلا جو کوڈ ہے جس کو ہم نے کہا تھا کوڈان بیسکلی is the triplet کوڈان کوڈ جس میں انترہا ہے فردر مہنو ہے اس کا جو آئیڈیا ہمیں دیا تھا سب سے پہلے وہ کس نے دیا تھا جی دیکھ کوڈان باز فرس پروپوز پھائے فرینسیز کریک اینڈ ہیز کوڑیگس ان نائنٹین سکسٹی ون سب سے پہلے اس نے کوڈان کا ہمیں آئیڈیا دیا تھا انہوں نے اس کے کوڈ آئیڈا جی دیکھ کوڈ وز ڈسکورڈ ہوتا جی یوں 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 اور اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ یہ جو کوڈان ہے یہ کیا کرتا ہے جی یہ ان کوڈ کرتا ہے کس کو فیڈ نائل ایلین کو ان کوڈ کرتا ہے اگرین سکسٹین نائنٹین سکسٹی ون میں یہ بتایا گیا تھا اور سائنٹسٹ کون تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا وہ سائنٹسٹ دے جی ایک تھا مارشل نائرن برگ نائرن برگ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور سائنٹسٹ تھا انتاجی ہنڈریچ مٹھائی ایم ایٹی ایچ اے آئی انہوں نے بتایا تھا ہمیں اس کے بارے میں باقی جو کوڈ بچ جاتے ہیں فیسٹ کوڈ انہوں نے دسکور کیا تھا تو اس کے بعد جو کوڈ آنز ہیں باقی وہ دسکور کیے تھے کہ اس نے تین سائنٹسٹ تھے کوڈ آنز جنہوں نے سکسٹی ون کوڈ آنز کو بعد میں بتایا تھا وہ کوڈ آنز جو بتانے والے سائنٹسٹ ہیں وہ کون ہیں جی ایک اگین اس میں جو آ جاتا ہے جی سائنٹسٹ جس کم کہتے ہیں جی نائرن برگ نائرن برگ اس کے بعد آ جاتا ہے جی فیلپ لیڈر اور ہر گو بند کھورانا جو ہر گو بند کھورانا ہے بسیکلی یہ امریکن نیشنل تھا لیکن اس نے بی ایس اور پنجاب میں کہا ملتان کے پاس ایک گاؤں وہاں پہ اس کی برت ہوئی تھی بریٹش انڈیا اس زمانے میں تھا اس نے بی ایس اور ایم ایس پنجاب انورسٹی سے کیا تھا اور بعد میں پھر پی ایڈی کے لیے لیبرپولی انورسٹی میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد پھر امریکہ میں جا کے سیٹل ہوئے اور ان کے نیشنل ہو گئے تو ان تینوں نے باقی جو جنیٹک کورڈز ان کے بارے میں بتایا تھا جنیٹک کورڈز جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے 64 کورڈانز ان ٹوٹل ہیں جس میں سے جو ایک سوری انہوں نے ڈسکس کیے تو باقی 63 انہوں نے بتایا تھے تو 64 کورڈانز جو اوورال ہم نے بھی ڈسکس کیے اب ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں پہلا جو کریکٹر ہے ان کا جو جنیٹک کورڈ کا وہ کیا ہے جی کریکٹرسٹکس نمبر وان پہلا کریکٹر کیا ہے جی جو جنیٹک کورڈ ہے اس کے اندر جو کالٹی کیا ہے جی اس کا کریکٹر کیا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو ٹیبل میں بتایا تھا کہ بہت سارے کورڈانز ایک امائنو آسٹ کو کیا کرتے ہیں کوڈ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ موسٹ موسٹ پہ من baterیوں کیจะ قید سارے آپ پہل ہے جو دمائے موسٹ پہ especially دقی ڈالککس موسٹ پہل ou پہل رو سcken one codons so that is the code degeneracy اور اس میں نے منشن بھی کیا تھا کہ جیسے لیوسین کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے different codons ہیں پرولین کے لیے different codons ہیں سرین کے لیے different codons ہیں تو ایک amino acid کے لیے بہت سارے codons موجود ہیں more than one codons are there for the amino acid that is the code degeneracy اس کے بعد پھر ایک اور character آ جاتا ہے اس کا کہ جو genetic code ہے وہ universal ہے so majority of the cases میں یہ جو اس کی universality ہے وہ یہاں پہ genetic code is universal so اس کی جو universality ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ overall codes دیکھیں تو ہمیں ایک ہی طرح کے codes نظر آتے ہیں جو آپ codon دیکھیں گے کسی higher organism کے اندر وہی آپ کو باقی سارے organism کے اندر نظر آئے گا for example اگر ہم AGA کو دیکھیں تو AGA codon ہے اور وہ کیا کرتا ہے it synthesizes the it indicates it synthesizes the arginine تو arginine یہ صرف humans کے اندر نہیں synthesize کرتا ہے یہ سارے organisms کے اندر bacteria کے اندر humans کے اندر یہ کیا کرے گا یہ arginine ہی synthesize کرتا ہے اور اسی لیے ہمیں اس code کی universality کی وجہ سے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اگر کوئی human کی gene ہے human کی gene کو ہم transfer کر سکتے ہیں کس کے اندر bacteria کے اندر اور وہ اس وجہ سے ہے کہ جو human کی gene انسان کے اندر بنا رہی ہے amino acids وہ ہی جا کے بیکٹیریا کے اندر بھی بنائے گی اور اسی لیے ہم بائی ٹکنالوجی میں ہم نے کہا کہ اب ہے insulin کی جو gene ہے human کی وہ ہم بیکٹیریا کے اندر ڈال دیتے ہیں اور بیکٹیریا ہمارے لیے کیا بناتا ہے ہمارے لیے insulin بناتا ہے so this is the universality of the codons کہ ہر organism کے اندر آپ کو یہ نظر آتے ہیں اور آپ اپنے جو genes are human کی وہ transfer کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ سے question بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ genetic code universal کیسے ہے اور اس کی importance کیا ہے تو universality میں آپ اس کی یہ example دیں گے اور ساتھ میں اس کی importance یہ بتائیں گے کہ اسی universality کی basis پہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو organisms ہیں ان کے جو genes ہیں ان کو transfer کیا جا سکتے ہیں ایک organism کے دوسرے organisms کے اندر پھر دوسری بات ایک code بھی ہے کہ جو genetic code ہے وہ universal نہیں بھی ہے universal نہیں کس طرح سے ہے so آپ ایک اور question بھی یہاں سے arise آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ genetic code cannot be universal تو اس کے بارے میں آپ بتائیں تو ہم یہاں لکھتے ہیں genetic code at the same time is not universal as well لیکن universality کی examples ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور non universal ہے اس کی جو examples ہم اتنی اس میں جو example جہاں میں discuss کروں گا جو لکھی بھی ہے genetic code is not universal تو ہم کس places پہ کہہ رہے ہیں for example ایک codon ہے جس کو ہم کہتے ہیں UGA یہ usually it's a stop codon اور stop codon کہاں پہ ہے یہ cell کے اندر اگر protein synthesize ہو رہی ہیں تو یہاں پہ یہ messenger آرہنے کے اوپر لگا ہوا ہوگا اور اس جگہ کے اوپر ribosomes یہاں یہ کسی بھی amino acid کو synthesize نہیں کرے گا یہاں سے ribosomes کی سمبلی ٹوٹ جائے گی اور proteins ختم ہو جائیں گی لیکن اگر UGA code موجود ہو کس کے اندر mitochondria کے اندر یہ کس کے اندر میں بات کر رہا ہوں یہ cell کے اندر بات کر رہا ہوں اور یہ میں organel کے اندر بات کر رہا ہوں تو mitochondria کے اندر اگر آپ UGA code دیکھیں گے تو وہ کیا بنائے گا وہاں پہ وہ stop codon نہیں ہے بلکہ وہ tryptofen کو synthesize کر رہا ہوگا so that is the non-universality of the genetic code اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں جو mitochondria کے اندر اگر آپ دیکھیں AUA a core code ہے AUA it's a code on اور اگر آپ mitochondria کے اندر اسے دیکھیں تو یہ کیا بنا رہا ہے methionine بناتا ہے methionine اور اگر یہی same code AUA اگر آپ cell کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ISO leucine کو code کرتا ہے so difference آ گیا کہ mitochondria کے اندر ایک اور amino acid کے لیے اور یہاں پہ کسی اور amino acid کے لیے so that is the non-universality of the genetic code اس کے بعد پھر ایک اور جہاں پہ code ہے جیسے AGA ہے اور AGG یہ codes آ جاتے ہیں اس میں یہ codons آ جاتے ہیں these are the stop codons basically stop codons کہاں پہ mitochondria کے اندر لیکن یہ والے جو codons اگر cell کے اندر ہوں تو cell میں یہ کیا کریں گے they will synthesize the RG so this is the non-universality of the codon this is another character of the genetic code it can be universal it cannot be universal اور میں نے آپ کو دونوں examples بتا دیا universality کے والے سے بھی اور non-universality کے والے سے بھی ایک اور character آ جاتا ہے اس کا اور وہ یہ ہے کہ there is no punctuation between each codon which means that there is no gap between the two codons punctuation کا مطلب یہ ہے اگر آپ genetic code کو لکھتے ہیں یہ تیسرا character آ جاتا ان کا اور genetic code کو میں لکھتا ہوں جیسے یہ A ہے U ہے C ہے G ہے A ہے T ہے T نہیں ہے U ہے U کے بعد پھر آ جاتا ہے G C ہے پھر G آ جاتا ہے and so on اور یہ کس کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں codons یہ آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ codons جو نیکلو ٹائرز میں لکھے ہیں یہ کس کے اوپر ہیں messenger RN کے اوپر اور ان کے بیچ میں دیکھیں there is no gap between two straight آپ کو جیسے A,U,C ہے G,A,U ہے C,G etc so on تو اس طرح سے آپ کو یہ پورے کا پورا without any gap نظر آتے ہیں so codons یہ کٹھے ہیں یہاں پہ so A,U,C کے بعد کوئی gap نہیں ہے پھر اس کے بعد یہاں ایسے نہیں کہ یہاں پہ کوئی اور region لینے ہوگا اور پھر اس سے آگے between the codons کوئی اور اس طرح کا molecule بیچ میں نہیں لگا جو codons کو بیچ میں سے سپلیٹ کرے وہ اس وجہ سے ہے کہ نیوکلیٹ ایک میں code لکھتا ہوں which is the A,U,G A,G,C,G,C,A اب اس کو آپ کس طرح سے پڑھیں گے codons کس طرح کے یہ ایک codon ہے یہ دوسرا codon ہے and this is the third codon آپ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے this is the correct form of the codon اس کو میں لکھ دیا کتنے codons اس کو اگر میں codon one کہہ رہا ہوں تو اگلا جو codon کون سا بنے گا وہ A,G اور C بنے گا اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ یہ codon ایک ہو گیا for example this is the one codon اب ایسے نہیں آپ کر سکتے کہ اگلا جو codon ہوگا اس کو یہا not the second codon so A,U,G is the first codon G,A,C is the second codon and G,C is the third codon ایسے نہیں کہ A,U,G first codon اب پہلے codon کا nucleotide اگلے codon کا nucleotide نہیں ہو سکتا so یہ A,U,G ہی رہے گا A,U,G کا G آپ اگلے codon کے ساتھ ملا کے اس C,A,G نہیں ہو سکتا یہ codon نہیں ہو it means کہ A,U,G ہے تو یہ first codon ہے اگلا codon کان سے start ہوگا وہ A,G,C سے start ہوگا G سے start نہیں ہوگا یہ پہلا codon یہاں ختم اگلا codon یہ ولا جاتا ہے اور تیسرا codon کون سے جاتا ہے G,C,A تو یہ تین codon کے ساتھ ملا کہ آپ دوسرا codon بنا دیں تو آپ اس طرح سے link کر سکتے A,U,G A codon پھر اس کے بعد A,G اور آگے C یہ دوسرا codon اس طرح سے چلے گا جو جو جنیٹک کوڈ یہ تھے اس کے کریکٹر اسٹکس جنیٹک کوڈ کے بریف اسٹری میں نے آپ بتائی ہے اور نیکس جو لیکچر ہمارا ہوگا اس میں آپ کو ٹرانسلیشن کے والے سے بتاؤں گا کہ پروٹین کس طرح سے سنتیسائز ہوتی ہے اگین تب تک کے